حضرت ابو حریرہ کی روایے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے حقوق کے بارے میں وہ بڑے حساس تھے آپ نے کیا فرمایا ام کا تیری ماں کا اس نے فرمایا سمم من پھر کس کا آپ نے فرمایا ام کا پھر اس نے کہا سمم من پھر کس کا آپ نے فرمایا ام کا ایسے جیسے لوجیکلی تیری ماں کا تیری ماں کا تین دفعہ حق ماں کا اور پھر اس نے چوتھی دفعہ کہا سمم من پھر آپ نے فرمایا سمم ابھی کا پھر تیرے بھاپ کا ماں کا حق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رکھ دیا اللہ نے قرآن میں ماں کی قربانیاں لکھ دی حملت امہو ووسین الانسان بی ولدی احسانا حملت امہو قرحن ووزعتہو قرحن وحملہو وفصالہو سنا سون الشخرا اس نے بڑی کراہت بڑی مجبوری بڑی تنگی سے اس کو بوجھ پر بوجھ حملتخو ووزعتخو وحملہو وفصالہو سلا سون الشخرا اس نے بوجھ پر بوجھ اور تکلیفیں اٹھا کے اس کو اٹھایا حمل میں پھر اس کا دوسرا حق اس نے بڑی تکلیفوں سے جنا اس کو اور پھر اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا تو یہ تین معاملات جو ماں کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا حمل وضائح حمل الرزاعت یہ وہ تین عمل ہیں جو ماں کرتی ہے اور باپ نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالی نے اس وجہ سے ماں کا حق باپ کے حق سے تین گناہ زاتہ رکھ دیا ایک شخص واقعہ آتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اپنی ماں کر شکوا کیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بڑی بد اخلاق ہے آپ نے کہا کیا وہ اس وقت بھی بد اخلاق تھی جب تو اس کی رحم میں جنین تھا یعنی وہ چوٹا سا بچہ وہ جو لیج کی طرح ماں کی رحم مادر میں چپکا ہوتا ہے اس وقت بھی بد اخلاق تھی اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم آپ کے علم میں نہیں ہیں وہ بڑی بد مزاج ہے بڑی چڑ چڑی ہے بس وقت والدان بوڑے ہو جاتے نا تو امہ بڑی چڑچڑی ہو گئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ اس وقت بھی بس مزاج ہی جب تجھے راتوں کو اپنے سینے سے لگا کہ چمٹائے پھرتی تھی حتیٰ اس وقت تو تجھے بد مزاجیاں نظر نہیں آتے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کا حق دے دیا اب نے کہا تو نے کیا کیا اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندوں پہ بٹھا کر حج کروایا ہے بڑا کام کیا آج کی اولادیں تو اتنا بھی نہیں کرتی بڑا کام کیا میں کہتی ہوں میں نے اس کو کندوں پہ بٹھا کر حج کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مارکہ کرنے والے بیٹے کو بھی کیا کہا تھا تو نے تو بھی اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں چکایا کس ہواں میں پھرتا ہے کہ میں نے اس کا بدلہ دے دیا اس نے جو تجھے جننے کے لیے اس دنیا میں لانے کے لئے جو درد زی کی دردیں اٹھائیں تھی نا تو انہیں تو بھی اس کا بھی بدلہ نہیں اٹھایا باقی تو اس نے تیرے لئے پتہ نہیں کیا کیا کچھ والدین وہ ہزتی ہیں جن کا بدلہ ہم دے نہیں سکتے